جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو نے پانچ اگل دوہزار انیس سے پہلے کے بعد ایک بند کا کال جمہو چیمبر آف کومرس انڈسٹری نے دیا تھا اور اس کے بعد اب دوسرے بند کا کال جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو نے انتیس اگست کے لیے دیا ہے یہ کال اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو جب بھی کسی آندولن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بند کا کال دیتی ہے وہ بند کا کال بہت گمبیر رہتا ہے گمبیر اس لیے کیونکہ جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو کا اتحاس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایجٹیشن بار نے جمہو بار نے شروع کی ہے اس ایجٹیشن کو جیت کر ہی بار نے دم لیا ہے ابھی ہماری بات بھارجنتہ پارٹی کے مکھے پروکتہ سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹی سے ہو رہی تھی انہوں نے باتچیت میں یہ کہا کہ جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو کو اگر چیف جسٹس جمہو کشمین اور لڈاک ہائی کورٹ کے اگر انہوں نے بلایا ہے باتچیت کے لیے شام کو چھے بجے تو باتچیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسرا یہ کہ جمہو بند کو لے کر جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جمہو بار مانا جائے کہ دو بھاگو میں بڑ گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ یونینیمس ہے اس میں کوئی نہیں ہے بٹا نہیں ہے لیکن باتچیت کرنی چاہیے تھی تو میرے ساتھ اس وقت جمہو کشمین ہائی کورٹ بارسٹیشن جمہو کے عدیقش ایم کے بھردواج ہیں بھردواج صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے بند کا کال دیا ہے اس بند پر کے کال پر پنر وچار کرنے کی کوئی پوسیبلیٹی دیکھئے جو ہم نے کال دی تھی اس میں ہمارے ساتھ ڈیفرینٹ بار ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس تھے ڈسٹرک بار ایسوسیشنز ہماری جو مفصل بارز ہیں وہاں کے پریزیڈنٹس تھے ہماری سیبل سوسائیٹی تھی چیمبر آف کامرس تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک آواز میں سب نے ملجول کر کے یہ بات ہمیں بولی تھی کہ آپ یہیں پہ ڈیٹ آناؤنس کیجئے اور جمہو بند کی کال دیجئے ڈیٹ ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ 29 اگرس جو ہے اس کا ایک ریزولوشن ہے جنرل ہاؤس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے کہ اگر ملٹی سٹوری کامپلیکس ہائی کوٹ پریمسیز کے اندر سٹیٹ گورنمنٹ بناتی ہے فار ہوسنگ ڈیس ٹربیونلز کمیشنز قوضائی جوڈیشن فورمز تو بار ایسوسیشن اس جو آرڈر بار کے پاس آئے گا ہم سبھی بکلا صاحبان جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو وہ آرڈر دکھائیں گے جب وہ آرڈر جائے گا تو ہم اپنا کام جو ہے اس کو رزیوم کرنے کے لیے سوچ بچار کر سکتے ہیں یہ آرڈر سرکار کے طرف سے آنا چاہیے آرڈری سرکار دیکھیں پیسے تو سرکار دیتی ہے ہر کام کے لیے ہماری ایجیٹیشن سرکار کے خلاف ہے ہم ہم تو شروع سے ہی یہ بات بول رہے ہیں کہ سرکار کی کسی بھی اتھارٹی نے آج تک ہمارے ساتھ بات نہیں کی اس ایشو پہ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ کل جمہوبند کی جو آپ نے کال دی ہے کل جمہوبند رہے گا اور کل بار جو ہے اپنی مانگوں کو لے کر پردشن کرے گا بلکل بار ایسوسیشن نے جو کال دی ہوئی ہے جمہوبند کی وہ کال ایز ایٹیز سٹینڈ کرتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ریسٹرار جنرل نے پیچھنے جنرل میں چٹھی نکالی تھی بڑی تفصیلی چٹھی دو پنے کی چٹھی تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بار کے ادھاکش کی ملاقات جو ہے وہ چیف جسس کے ساتھ ہوئی انہوں نے ان کو ایشورنس بھی دیا اور ایشورنس دینے کے بعد آپ کو کام ریزیوم کرنا چاہیے لیکن آپ نے کام اس کے باوجود جو ہے وہ ریزیوم نہیں کیا تو اس کو لے کر میں آپ کو جاننا چاہوں گا کہ تفصیل کیا ہیں یہ تو چیف جسس کے ریسٹرار جنرل کی چٹھی بھی ہے اور اس کے بعد آج جو شام کو سات بجے چیف جسس جمہو کشمی لڈاک ہائی کورٹ نے آپ کو ملاقات کے لئے بلایا ہے اس ملاقات سے بھی آپ نے انکار کر دیا آپ کو کس آدمی نے بولا کہ ہم نے انکار کر دیا ہے کون بول رہا ہے مجھے اس آدمی کا نام بتائیے جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے ہیز ای ٹریٹر جہ چند جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہماری بار میں کسی آدمی نے اس ایشو پر آج تک کوئی بات نہیں کی ہے ہمیں انویٹیشن ہی ابھی آئی ہے میں یہ آپ کے پاس انویٹیشن دکھانے لگا ہوں یہ واتس ایپ پہ ہمیں انویٹیشن آئی ہے پہلے میں نے کل ہماری یہاں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو خود ہی چیف صاحب کی لیٹر کے بیسز پہ ہمیں ٹائم مانگنا چاہیے میں نے ایک میسیج کیا ریجسٹار جنرل صاحب کو پہلے کال کیا تو انہوں نے اٹھایا نہیں پھر میں نے میسیج کیا میسیج میں ہم نے لکھا جی ہم چیف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اگر کل پچھلے کل ٹائم ہے تو ہم کل آ جائیں گے اگر آج ٹائم ہے تو آج آ جائیں گے چیف صاحب کے ریجسٹار جنرل صاحب کا مجھے فون آیا انہوں نے کہا جی ہم میں کہیں میٹنگز میں بیزی تھے تو آپ سے بات چیت نہیں ہو پائی ہم آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں میں آپ سے بات کرتا ہوں چیف صاحب سے بات کر کے چیف صاحب سے انہوں نے بات کر کے کہا کہ آپ بتائیے ہم آج لیٹ آورز میں سنڈے کو جمعو آ رہے ہیں تو میں نے کہا پھر بتائیے کون سا ٹائم پاسیبل ہے انہوں نے کہا جی منڈے مارننگ ٹائم پاسیبل ہے اس کے بعد کوئی انٹروینشن ہوئی مجھے اس وات کا کوئی علم نہیں ہے اس کا ان کا پھر فون آیا میں نے کہا ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب پالی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جائنٹ سیکٹری صاحب تھے سیکٹری صاحب تھے سارے آفیس بیرر صاحب بیٹھے ہوئے تو میں نے سب کو ٹائم دے دیا دس بجے منڈے کو ہم چیف صاحب سے ملیں گے چیف صاحب ہماری اس انسٹیشن کے ہیڈ ہیں ہماری فیملی کے سب سے بڑے ہیں اور ان کو پورا رائٹ ہے ہمارے ساتھ جب وہ بلائیں گے ہم ان کے پاس جائیں گے چیف صاحب کے ساتھ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے ہمیں ہم نے ایڈنسٹریشن کے جتنے میسیجز آئے ہم نے سارے کے سارے میسیجز آنر کیے ہیں ڈیویجنل کمیشنر نے دو جا تین بار ہمیں کال کیا دو تین بار ہم وہاں کے وہاں سے کچھ نہیں نکلا ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ دینے کے لیے ایڈنسٹریشن کے پاس تو چیف صاحب کے پاس ہم کیوں نہیں جائیں گے ہم نے جب یہ بات یعنی جو شام کوئی ساتھ بجے میٹنگ ہے آپ اس کو اٹین کر رہے ہیں بلکل کریں گے ہمارے آفیس بیررز سینئر ایڈوکیٹس جن کو باغ ڈیسائیڈ کرے گی یہاں پر ہم سبھی لوگ وہاں ملنے کے لیے جائیں گے یہ جو ہے this is personal opinion اگر کسی آپ نے کوئی آپ کہہ رہے ہو تب ہی میں نے کہا جو جو بھی organizations ہوتی ہیں یا وہ institutions ہوتی ہیں یہ ایک elected body ہے یہ کسی کی individual آدمی کی body نہیں ہے کوئی آدمی individually اس body کو drag کر کے تو سوچے جیے میں اس کو چلاتا ہوں اس کو میں drive کرتا ہوں institution کو وہ اپنے دماغ سے ہر آدمی کو ایسی چاہے میں ہوں چاہے پالی صاحب ہوں یہ ہم united ایک فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کل شام کو یہ ڈیسائیڈ کیا تھا چیف صاحب کی invitation کے بعد formal invitation صبح ہمیں گیارہ مجھے آئی ہے صبح گیارہ مجھے فارمل invitation آج صبح صبح گیارہ مجھے آئی ہے مجھے ابھی میں آپ کو فون دکھاتا ہوں مسٹر دنیش گپتہ ہیں وہ جائنٹ ریجسٹرار ہیں وہ ابھی فون کر رہے تھے کہ چیف صاحب کے گھر پہ ساڑھے ساتھ مجھے آپ کو گیارہ بج کے ستائیس منٹ پہ میسیج ہے ہمارے سیکرٹری صاحب کے اس پیس سیل پہ میٹنگ کے بارے میں اور جائنٹ ریجسٹرار مسٹر دنیش گپتہ نے مجھے کال کر کے کہا سر چیف صاحب کے وہاں میٹنگ ہے ساڑھے ساتھ مجھے تو وہ وہاں آنا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ایشیوز ریز کیے جا رہے ہیں گھروں سے ہی لوگ اپنے ایشیوز بنانا شروع ہو گئے ہیں تو ایک اور امپورٹن سوال یہ ہے جب چیف جسٹس جن کا یہ سارا پریسر ہے اس پریسر کو لے کر فیصلہ لینے کا عدھکار بھی انہی کے پاس ہے اگر اس پریسر کو لے کر فیصلہ لینے کا عدھکار ان کے پاس ہے کہ یہاں بیلڈنگ کی اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی اس سلسلے میں ابھی تک چیف جسٹس کی دفتر کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اگر پریسر میں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ اجازت دینی چیف جسٹس نے ہے تو لڑائی سرکار کے ساتھ کیوں نہیں 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 دیکھئے چیف صاحب جو ہیں گورنمنٹ سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ آرڈر پاس کریے آپ ہماری ڈیمانڈز کو دیکھئے جو این او سی لینی ہے آپ این او سی لیجیے چیف صاحب سے اگر آپ کو کوئی دکت آ رہی ہے آپ ہمیں بتائیے ہم ایزے باہر میں ایزے میمبر آف دی اس ایسسیشن میں چیف صاحب کو ملنے جاؤں گا کہ دیکھئے جیے گورنمنٹ نے آرڈر پاس کر دیا ہم تیار ہیں برانے کے لیے سر کوئی جگہ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیجئے پیسے تو سٹیٹ گورنمنٹ نے دینے ہے مجھے مجھے بہت 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 سب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سرکار کی طرف سے دیوکوم تو آپ سے باتشیت کر رہے ہیں لیکن دیوکوم دیویجن کے ہیڈ ہیں سرکار کے ہیڈ نہیں کہی جا سکتے کیا لیفٹینٹ گورنر کے دفتر سے کسی نے آپ سے سمپرک سادھا کیا لاؤ ڈپارٹمنٹ سے کسی نے آپ کے ساتھ سمپرک سادھا اور کیا وہاں سے آپ کو کوئی اشورنس ابھی تک ملی بلکل کوئی نہیں ملے دیویجنل کمیشنر صاحب نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہم ان کو ملے بھی میرے علاوہ بھی ہمارے سینئر میمبرز بار کے وہاں گئے تھے ان سے پوری بات چیت کی لیکن انہوں نے کوئی بھی آج تک ہمیں نہ تو کوئی فارمل لیٹر دیا ہے نہ ہی کوئی نوٹس دیا ہے نہ کوئی اشورنس دی ہے ان کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اتھارٹی سٹیٹ کی ہمیں یہ ان رائٹنگ دے دے that a multi-storied building will be constructed in the court جانیپور court premises تو اس میں اگر وہ لکھیں گے چیف صاحب کی انوسی چاہیے we'll go to Lord Chief جیسے ہم آج مل رہے ہیں ہم ان کو request کریں گے order کے بینا یہاں بار کا mandate یہ ہے اور بار ہمارے کی tradition یہ ہے unless a return order is issued either by the government or any other authority with regard to the demands of the bar ہم لوگ agitation جو ہے اس کو اس پہ reconsideration کی بات بھی نہیں کر سکتے لگ بگ مجھ لگتا ہے ایک مہینے سے زیادہ آپ کو agitate کرتے ہوئے ہو گیا ایک مہینے کے اس پورے سمیں میں کہیں پہ سرکار نے top level سے آپ کے ساتھ بات چیت کی کسی نے نہیں کی کسی نے نہیں کی ابھی تک نہیں بلکل نہیں کیا لگتا آپ کو سرکار گمبھیر ہے آپ کو لے کر یا division administration کے ذریعے ساری بات چیت ہو رہی ہے آپ کو سنا دیا division administration نے ہی ہمارے ساتھ بات کی تھی اور آپ چیف صاحب کا آج یہ بڑی بات ہے چیف صاحب ہماری family کے head ہے اور لیکن کوئی پنر وچار نہیں ہوگا بند کے اوپر بند دیکھیں نے جب تک اگر چیف صاحب شام کو مان دیجئے چیف صاحب شام کو کہتے ہیں میں ابھی آرڈر کوئی کرواتا ہوں میں آپ کو آرڈر دے دیتا ہوں تو جگر آرڈر مل جائے گا تو پنر وچار اپنے اب ہو جائے گا agitation کوئی اس لیے تھوڑی ہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسے ہی لوگوں کو agitation میں drag کرنا ہے we don't want people to plunge into agitation without any cause we have a cause آپ کسی آدمی سے آپ نے bjp کے جو president ہیں ان کا interview آپ نے سنا میں نے ان کا interview سنا انہوں نے کہا bar کی demands بالکل جائز ہیں genuine ہیں justified ہیں جائز ہیں اور ان کو lg صاحب کو سننا چاہیے کہا انہوں نے سننا چاہیے ماننا چاہیے انہوں نے بولا آپ کسی بھی political party فاروق عبداللہ صاحب میڈم یہ اپنی محبوبہ جی انہوں نے everybody مجھے بتا ہے transporter کیوں نہیں آپ کے ساتھ آئے وہ میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سہتا ہوں آپ ان کو پوچھو گے باقی تمام associations تمام traders بزنس fraternity آپ کو آپ دیکھ لیجئے ہماری bar associations جہاں جہاں ہیں جہاں جہاں ہیں ہر ایک bar association نے اپنے local level پہ جو بپار منڈل ہے اس کو بھی ساتھ لے لیا ہے اس agitation کے لیے جو ہمارے feedback مل رہا ہے ہمارے پاس if you want میں آپ کو سارا record دے دوں گا آج کی date میں بچہ بچہ اس agitation کے ساتھ ہے اور جو گاڑیاں لوگ چلانے والے ہیں transporter میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں ہسٹری جمہو کی یہ رہی ہے چاہے وہ چیمبر ہو چاہے bar ہو چاہے transporterز ہو چاہے students ہوں youth ہو everybody is united اور ہم unitedly جمہو کے کاز کے لیے لڑائی لڑتے ہیں یہ کاز بھی اب جمہو کا کاز ہے آج یہ کسی نہ مہندر بھاردواج کا کاز ہے کاز ہے نہ یہ مہندر سنگھ پالی کا کاز ہے نہ گگن پسوترا کا کاز سبھی لوگ آج unitedly فائٹ کر رہے ہیں یہ بہن ہماری میڈم گونی بیٹی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں اس ایجیٹیشن اس ایجیٹیشن کو لے کر کے ہمارے جو بار کے میمبر ہیں اتنے forcefully اس ایجیٹیشن کو چلا رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے بہت شکریہ تو آپ نے سنا کہ جمہ کشمیر ہائی کورٹ جمہ کا سٹین یہ ہے کہ شام کو چیف جسٹس جمہ کشمیر لداخ ہائی کورٹ جسٹس پنکج مطل سے جب ملاقات ہوگی اس ملاقات کے بعد اگر لکھت روپ میں کچھ ہمیں ملتا ہے جس پتہ یہ چلے کہ سرکار تیار ہو گئی ہے بلڈنگ بنانے کے لئے وہ کوئی لکھت روپ میں ہمارے سامنے کچھ رکھیں گے تو پنر بچار ہو سکتا ہے نہیں تو کوئی پنر بچار نہیں کل جمہ بند رہے گا کیونکہ جمہ کشمیر ہائی کورٹ بار سٹیشن کی جتنی بھی مانگے ہیں اور یہ مانگے پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد اکتیس سکتوبر دوہزار انیس کے بعد جو قانون یہاں پر لاغو ہوئے ان قانون وں کے لاغو ہونے کے بعد چاہے کیٹ بنا چاہے باقی ڈیٹ ریکووری ٹربینلز ہیں باقی ٹربینلز ہیں ان تمام ٹربینلز اس کو ایک ہی جگہ پر آپ لے آئیے تاکہ وقلہ صاحبان کو پریشانی نہ ہو دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسری اہم انہوں نے ایک بات اور بھی یہ کہ اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے یہ کورا بار کے میمبران کا مسئلہ ہے اور اس کا کسی راجنیت دل کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے